اسلام علیکم ناظرین اکرام سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو لوگ انتہائی غم اور غصے کی قیفیت میں دیکھ رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں اور توبہ توبہ کر رہے ہیں کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ استغفراللہ ایسا وقت بھی آنا تھا کہ جب مہنگائی کے ڈر سے بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافے کے ڈر سے لوگ مسجد کو تالہ لگا دیں گے مسجد بند کر دی جائے گی یہ رویہ اپنی جگہ کتنا درست ہے اس پر بعد میں بات کرتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھئے کہ اس انتہا تک نوبت کیسے پہنچی ہے کیسے پہنچائی گئی ہے کیسے عوام الناس پر اتنا بوجھ لادا جا رہا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ خطے میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی فی یونٹ بجلی کی قیمت ادا کر رہا ہے تو پاکستان ادا کر رہا ہے ایک گوشوارہ مرتب کیا گیا ہے کچھ حساب لگایا گیا ہے اس کے مطابق افغانستان میں اس وقت پاکستانی روپے کے حساب سے فی یونٹ پندرہ روپے کا پڑ رہا ہے بنگلہ دیش میں بیس روپے کا فی یونٹ پڑ رہا ہے پاکستانی روپے کے مطابق اسی طرح انڈیا میں پاکستانی روپے کے مطابق اگر فی یونٹ پڑ رہا ہے تو وہ اکیس روپے کا پڑ رہا ہے سیری لنکا میں ستائیس روپے کا پڑ رہا ہے لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو یہ ٹیکسز وغیرہ ڈال کے سکسٹی ٹو روپے کا ایک یونٹ پاکستان میں پڑ رہا ہے اور یہ خطے کا سب سے مہنگا یونٹ بجلی کا پاکستان میں بیچا جا رہا ہے ناظرین اکرام پھر ایک اور چیز آپ دیکھئے کہ یہی پاکستان ہے اسی کا ایک حصہ ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں جب اس مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج نے سر نکالا اور لوگ احتجاج میں نکلے تو اس احتجاج کے نتیجے میں اسی پاکستان میں جو بجلی کی قیمت دی جا رہی ہے آزاد کشمیر میں وہ سو یونٹ تک صرف تین روپے ان کو فی یونٹ پڑ رہا ہے اور اسی طرح تین سو یونٹ تک اگر کوئی بجلی سرف کرتا ہے تو اس کو پانچ روپے یعنی پاکستانی روپے کے مطابق ادا کرنا پڑتا ہے اور تین سو سے زیادہ یونٹ اگر ہیں تو صرف چھے روپے میں یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو یونٹ پڑ رہا ہے یہ پاکستان کی حکومت ہے وہ بھی پاکستان ہے یہ بھی پاکستان ہے کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ چونکہ آزاد کشمیر ہے تو آزاد لوگوں کے لیے یونٹ کی قیمت اور ہے اور ہمارے لیے فی یونٹ کی قیمت اور ہے اس کے ساتھ ناظرین یہ بھی دیکھئے کہ یہ جو بجلی ہے یہ ہر شخص کی ضرورت ہے یہ کوئی عیاشی نہیں ہے یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہوں جہاں تک ہمارے ہاں ایک کیفیت بنائی گئی ہے کہ پروٹیکٹڈ بل بھیجا جائے گا وہ صرف دو سو یونٹ تک ہے جس کی قیمت کم رکھی گئی ہے لیکن دو سو یونٹ ایک عام متوسط گھرانہ بھی اگر استعمال کرے تو کیا اتنی شدید گھرمی میں اگر وہ صرف پنکھا استعمال کرے اور بھلا بھی استعمال کرے تو شاید پھر دو سو یونٹ کے اندر گزارہ ہو سکے ورنہ بیشارہ کوئی اگر شدید گھرمی میں کولر لگا لیتا ہے تو وہ بھی دو سو سے تجاوز کر جائے گا اور جب دو سو سے تجاوز کر جائے گا ایک یونٹ بھی اگر بڑھتا ہے تو اس اگلی سلیب میں اس کی قیمت کتنی زیادہ بڑھ جائے گی اور صرف ایک یونٹ دو سو سے زیادہ اگر کسی نے ایک دفعہ استعمال کر لیا تو پورے چھ ماہ تک اس کا یہ بل بڑا ہوا اسے ملے گا کیونکہ اسے سزا دی جائے گی کہ تو نے ایک دفعہ چھ ماہ میں ایک یونٹ دو سو سے زیادہ کیوں استعمال کیا ہے خواہ کسی کے گھر مہمان آئے ہوں کیا کسی کی بچی کی شادی ہو کیا کسی کی فوتگی ہو گئی ہو لوگ آگے ہوں پنکے زیادہ لگے ہوں دو سو یونٹ سے اگر بڑھو گے تو یہ آپ کو شادی کی فوتگی کی حکومت کی طرف سے سزا دی جائے گی ناظرین اکرام میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بجلی اشرافیہ کو مفت ملتی ہے یہ بجلی وابڈا کے ملازمین کو مفت ملتی ہے یہ بجلی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سرکاری کہلاتے ہیں ان کو مفت ملتی ہے ان کی تنخواہیں بھی بہت زیادہ ہیں ان کی مراعات بھی بہت زیادہ ہیں ان کو بجلی مفت ملتی ہے لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں بچارے کچھ بے روزگار ہوتے ہیں کچھ بہت کم کماتے ہیں لیکن ان کو یہ بجلی اتنی مہنگی بیچی جاتی ہے گویا کہ ان کا خون کا آخری قطرہ بھی ہم نچوڑ لینا چاہتے ہیں ناظرین اکرام یہاں میں سوچتا ہوں کہ یہ اس قدر اپنی رعایہ پر اپنی قوم پر اپنے عوام پر مشکت ڈال دینے والے حکمران ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے قیامت کے روز نبی کائنات کا سامنا کرنے سے ڈرنا چاہیے وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک جانور جو اونٹ تھا وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنے مالک کی شکایت لگائی تو نبی علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا تھا کہ ایک جانور پر بھی اس کی بسات سے زیادہ اس کی قوت سے زیادہ استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو تو یہ ان کے امتیوں پر عوام پر اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے وہ جتنے لائن لاسز ہیں وہ بھی ان غریبوں پر جتنی بجلی چوری ہوتی ہے وہ بھی ان غریبوں پر جتنی مفت بجلی دی جاتی ہے وہ بھی ان غریبوں پر کل یہ لوگ نبی کائنات کو کیا جواب دیں گے حضرت ابودردار رضی اللہ عنہ کا ایک اونٹ تھا بال تو اونٹ تھا تو اس واری کے لیے رکھا تھا کبھی آپ نے اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں لادا تھا کوئی مانگ کے بھی لے جاتا تھا اس کو بتا دیتے تھے کہ اس سے زیادہ بوجھ اس پر نہ لادنا تو جب حضرت ابودردار رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس اونٹ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی توجھ پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں لادا جتنی تیرے اندر طاقت ہے تو قل قیامت کے روز اور اللہ کے سامنے اس پر سوال نہ کر دینا ہم کیسے لوگ ہیں جو انسانوں کا خیال نہیں کرتے یہ بجلی بڑی بنیادی چیز ہے تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بڑیا جیسے ہو جائیں جس نے گاؤں میں بجلی لگوائی اس کا بل بڑا کم آیا بڑا کم آیا کسی نے پوچھا کہ جی اتنا کم کہتی بیٹا میں تو بس بلب جلاتی ہوں جب میں نے ماچس ڈونڈنی ہوتی ہے تو ماچس ڈونڈنے کے بعد اپنا دیا جلا لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو بند کر دیتی ہوں تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہم بجلی استعمال کریں تاکہ اس کے بل سے بچ سکیں تو اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی علامتی بات بھی ہو سکتی ہے جو ویڈیو آپ نے شروع میں دیکھی ہے کہ وہ طالعہ لگا رہا ہے یہ اللہ کے گھر بند نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ جتنی بھی مہنگائی ہو جائے ہم اپنے گھر تو بند کرنے گوارہ کر لیں گے لیکن اللہ کا گھر بند نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن بہرحال محلوں میں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں فورڈ نہیں کر سکتے تو یہ دیکھیں جہاں اتنی زیادہ چیزوں کو اتنے زیادہ دفاتر کو اتنے زیادہ لوگوں کو سرکاری لوگوں کو واپڈا کے لوگوں کو اشرافیہ کو بجلی کے بل ماف ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کی مساجد کو اللہ کے گھروں کو نہیں ماف کر سکتے لیکن وہاں ہم ماف نہیں کر رہے اور اگر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ وہ غلط بھی کرے گا کیونکہ اللہ کے گھر بند نہیں ہونے چاہیے نہیں ہوں گے انشاءاللہ لیکن اگر کوئی علامتی طور پر یا گھبرا کے یا پریشان ہو کے یا اپنی سوچ کے مطابق کبھی کوئی گھر بند اللہ کا کر دیتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت کا درہم پہ بند ہو جائے گا یہ بہت سوچنے کی بات ہے اس طرح کی ویڈیوز کا سامنے آنا یقینا ہمیں چونکا دینے کے لیے ہے ہمیں حلا دینے کے لیے ہے ہمارے ضمیر میں اگر کچھ چیز بچی ہے تو اس کو چونکا دینے کے لیے ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اتنا زیادہ خطے میں فرق ہے اتنا زیادہ پاکستان میں فرق ہے اور یہ جو سوچ لوگوں کو آنے لگی ہے علامتی ہو تمثیلی ہو اصلی ہو حقیقی ہو لیکن اگر مستدوں کو تالے لگا کے ویڈیو بن رہی ہیں تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آجائے اجازت دیجئے اللہ حافظ